اللہ کسی قوم کو ظلیل اور رسوہ نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتی قومیں رسوہ اور ظلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیریں اور اعراض کریں پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیئے گئے تھے وہ حصی تھے اور حضور علیہ السلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں وہ مانوئی ہیں ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیئے گئے ان پر پتھر اترے ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا ان کے اوپر منڈکوں کے عذاب آئے توفان آئے ڈبو دیئے گئے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی خنزیر اور بندر بنا دیا گیا مختلف سورتوں میں تبدیل کر دیا گیا لیکن اس عمت میں ایسا نہیں ہوگا مسخ حقیقی نہیں ہوگا مانوی مسخ ہوگا مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائیں مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائیں سوچ غلط ہو جائے یہ ہے مسخ مانوی اندر بدل جائے اور وہ عذاب مانوی ہوگا اور اس عذاب مانوی کی سورت تشتت ہے افتراک ہے قومیں جب افتراک میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالی جللہ شانہو کی نرازگی کا روپ ہوتا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو جب کسی سے نراز ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھئے جب حبیب النجار نے آکے ان دو فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں اور تم ان کو قتل کے در پہ ہو گئے ہو لیکن انہوں نے حبیب نجار کو بھی دھر لیا اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا اور جو فرستادگانِ الٰہی آئے تھے پیغمبر آئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے اور وہاں پڑی ہے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی حادی بھیجا نہیں جو غور کیجئے یہ باریک عذاب ہے یہ مانوی عذاب ہے انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی حادی نہیں بھیجا رہنماء نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکیے ان کو بلائے ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا جب قوم تشتت ناقدری اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں اور میں ہی قائد ہوں مذہبی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پیہ ہی نہیں گھوم سکتا میں ہی سب کچھ لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے اگرچہ قائدین کی بہتات ہے لیکن قیادت حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوہ کر سکتی ہو جو ضرورت کی کفیل ہو وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے اقوال نے بھی کہا تھا اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساکی اور دوسرے مقام پہ یہاں گیالات کا یہ سزائے ہوتی ہیں قوموں کو کہ ان کے اندر پر اقیقی قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر قوم بھٹکنے کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑ جاتی ہے اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے بخفی نہیں ہے